اسلام علیکم تبتے ہوئے سہرہ میں ایک تھنڈی چھاں ہوتی ہے تیری ہو یا میری ہو ماں تو ماں ہوتی ہے بے سک نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کروافل خود ہمارے حصے میں آتا ہے زندگی میں سادگے اپناوں جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوگی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ آتا نہ کرے جس کی کوئی گارانٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گارانٹی ہے اس کا نام موت ہے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا باپ سے مو نہ فیرو جس نے اپنے باپ سے مو پھیرا اس نے خوفے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کو توفہ دیتی رہا کرو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگر کسی کے پاس توفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اپنی مسکراہت بھی نہیں دے سکتے سبحانا جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اصرف المخلوقات ہو اسلام اتنا خوبصورت مجھب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو سواب ملتا ہے یہاں تک کی گرسی کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی سواب ملتا ہے سبحانکہ اگر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے بطا کرنے کا حق نہ دے گا جو تمہیں خودی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں رم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے جتنا زیادہ اللہ کا شکر عدا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عدا کرے گا تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا حضرت علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا عورت کو اگر ایک دین کے لیے مرد کی آنکھی لگا دی جائے تو اگلے دین خود کو سات کپروں میں لپیٹ کر باہر مکلے گی دنیا میں دو کام بہت مسکل ہے ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو صدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے اللہ بس تمہیں دہترین وقت پر دینا چاہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منز جنت ہے تم کسی کے ساتھ بھلائی پرو تو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں لیتا جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموس ہو جاؤ اللہ خاموسیاں بھی سن دیتا ہے ہر گئے ہو دیکھو پریسان مت ہونا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا ہراہتے بہت سب نصیب ہوگی انشاءاللہ ہوتا تک بسم اللہ الرحمن پہنے کبھی کبھی انشان بہت بے بس ہو جاتا ہے چاہا کر بھی اسے خاموس رہنا ہوتا ہے وہ سبر سے کسی ماجزے کا انتظار کرتا ہے نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے اور جب ہی آپ کا رب آپ کو اتنا جے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے بے سب سبر کر لو یہ سوچ کر کے کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنے والا کمی محتاج نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے بے سب میرا اللہ دعاوں کا سننے والا ہے تم خود سنچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گا جا سکتا ہے جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات قدر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی پنزور نہیں پڑ سکتا سبحانہ فردہ کمے والوں کے گھنوں میں کوئی ایسے ہی داخل نہیں ہو سکتا جیسے سہزادیوں کے محل میں کوئی موہ اٹھا کر نہیں جا سکتا بے سکتا لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو اللہ باق قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے خکار کرتو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں سبحانہ اکل مند سکس کی سب سے پہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلائل کے باہر بات نہیں کرتا کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے اللہ نہیں سکر کرنا سیکھو اتنا ملے گا کہ تھک جاؤگے سبحانہ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ بنانے والوں نے بتایا ہے کہ دھوکہ ہے اچھے لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انشان ہے بدنصیب ہے وہ سخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی زندگی صرف ایک بار ملتی ہے یہ ایک چھوٹ ہے زندگی ہمیں گزانہ ملتی ہے موت ہمیں صرف ایک بار ملتی ہے نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے وہ ایسا بدلہ پا لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو اور خسی کی بات سناو نفرت نہ خیلاؤ اچھی نیت بھی اچھا مقدر ہے اس صفز کی تقدیل بیور جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن لواتار بیمار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے دنیا کی لباسوں میں سب سے خوبصورت حیاء کا لباس ہے اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر معزودی میں بھی کرے